دوستو کوئی لڑکی یا کوئی آنٹی آپ کو پسند ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا ایک علائچی پہ آپ نے یہ پڑھ کر محبوب کو کھلا دینا ہے محبوب خود آپ کو پانے کے لیے پاگل ہو جائے گا السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کے علاوہ ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا مسکراتا رکھے اپنی چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شام دید کہتا ہوں تو دوستو ایک علائچی پر کل ہو اللہ ہوا حد پڑھ کر کھلا دو محبوب خود آپ کو پانے کے لیے پاگل ہو جائے گا تو آج کا دوستو یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآنی وظیفہ ہے اس لیے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں کہ اس عمل کو ناجائز مقصد کے لیے بلکل بھی ہرگز ناستعمال کیا جائے یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے کل ہو اللہ ہوا حد جس کو سورہ اخلاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ وہ عمل ہے دوستو جس کو عاملین اکرام حب محبت کے معاملے میں بہت زیادہ استعمال میں لاتے ہیں اس سورہ یعنی سورہ اخلاص کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں ہمارے چینل پر یہ پہلے سے ہی موجود ہے آج میں آپ کو سورہ اخلاص کا مکمل عمل بتانے والا ہوں وہ بھی ایک علائچی پہ ایک علائچی پہ کیا جانے والا محبت کا عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں محبت کا یہ قرآنی وظیفہ ہے جو علائچی پہ کیا جاتا ہے بہت ہی زبردست یہ عمل ہے اور اسی طریقے کے سورہ یعنی سین کے جو عمل ہے وہ کالی مرچ پہ کیا جاتا ہے بلیک پیپر پہ کیا جاتا ہے تو وہ دوستوں میں آپ کو نیکس ٹائم بتاؤں گا آج میں آپ کو یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینے ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ فارورڈ کر کے اس عمل کو دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئی ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بائیو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانب آج دوستوں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ اخلاص جس کو ہم کل ہو واللہ ہواحد بھی کہتے ہیں یہ والا عمل آپ کو الائچی پر کیسے کرنا ہے لیکن اس بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جائز مقصد کے لیے کریں نہ جائز مقصد کے لیے اس کو بالکل بھی نہ کریں مثلاً اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنی ہے یا پھر آپ کی کوئی شادی میں رکاوٹ ہے یا پھر آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی کے رشتے میں دڑھار آگئی ہے یا پھر یہ عمل میہ بیوی کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ جائز محبت کے لیے جتنے بھی مقامات ہیں اور جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے وہاں پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو اس عمل کا طریقہ ایکار کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آپ نے ایک عدد یا پھر دو عدد علائچی لے لینی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تقریباً یہ ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور کم بھی لے سکتے ہیں تو دوستو علائچی لے کر آپ نے رکھ لینی ہے پاک صاف ہو جانا ہے اس کے بعد کسی بھی وقت لیکن بہتر وقت یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت اس عمل کو انجام دیں اگر آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے نہیں تو دوستو کسی بھی وقت پاک صاف ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ آپ نے ایک عدد علائچی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے تو آپ نے سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہو آہد کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ ہو اہد اللہ اسمد لم یا لد ولم یا لد ولم یا کلہ ہو کفون آہد ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول و آخر اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس سورہ کو پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے محبوب کا تصور بھی رکھنا ہے اپنے محبوب کو سوچتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور جب آپ مطلوبہ تعداد میں سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پھر آپ نے علائچی پر دم کر دینا ہے اور تین مرتبہ آپ نے علائچی کے اوپر بھوک مارنی ہے اس کے بعد علائچی آپ نے اپنے پاس رکھ لیئنی ہے اور اس علائچی کو آپ اپنے محبوب کو کسی کھانے وغیرہ میں ڈال کر کھلا سکتے ہیں یا پھر سیدھا آپ اپنے محبوب کو یہ پان وغیرہ میں کھلا سکتے ہیں تو بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں سیدھا الائچی کھلانا ممکن ہو تو بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں تو دوستو اس الائچی کا ایک دانہ بھی اگر آپ کے محبوب کے موں کے اندر چلا گیا اس کے پیڑ کے اندر اگر چلا گیا تو سمجھ لیجئے آپ کا کام ہو گیا تو دوستو اس عمل کو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق نہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے دوستو یہ قرآنی وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی بہت سی کرامات ہیں جن بہنوں کے رشتے وغیرہ میں رکاوٹ ہے یا جن بھائیوں کی محبت ان سے مان نہیں رہی نخرے دکھاتی ہے ان کے قابو میں نہیں آ رہی اور جو دوست ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ تمام میرے یار بیلی اس عمل کو کر کے اپنی محبت کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسرے عاملین کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے وہاں جا کر آپ اپنا ٹائم اور پیسہ دونوں برباد کریں گے یہ ایک مجرب اور لا جواب وظیفہ ہے بہت سارے لوگوں پر ازمایا جا چکا ہے دوستو یہ قرآنی وظیفہ ہے یہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا اور آپ کا کام بھی کرے گا لیکن اگر جائز کام ہو تو شادی کی نیا سے یا پھر کسی بھی رشتے میں درار وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سوفی صد یہ عمل کام کرے گا اور اگر آپ کا یہ عمل کام کر جائے تو آپ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجئے گا مجھے بھی آپ جیسے لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں ایسے ویڈیوز ملتے رہیں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل میں کو کریں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والاکم السلام